بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر روزے دار دانچ ساپ کے بغیر سو گیا اور جب بیدار ہوا تو اس کے داتوں میں کھانا لگا ہوا تھا اور اس وہ کھانا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہے اور وہ حلق کے اندر اتار لیتا ہے حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کھانے کی مقدار چنے سے کم ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر روزے کے حالت میں دانت نکلوانے کی صرف ضرورت پیش آ جاتی ہے تو دانت نکلوانا جائز ہے البتہ خون حلق کے اندر نہ جائے اگر خون یا دوہ حلق کے اندر چلی جاتی ہے پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی سانس کے مریض کے لیے روزے کے دوران وینٹولین لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس میں لیکویڈ دوائی ہوتی ہے جو پم کرنے سے اندر چلی جاتی ہے اس لیے ایسے لوگ جو وینٹولین کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں جب اس کے بغیر ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو جائے تب وہ روزہ رکھیں اور جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضاء کر لیں جو دوائی پیڑ یا دماغ کے زخم میں لگائی گئی اور وہ دوائی پیڑ یا دماغ کے زخم کے اندر پہنچ گئی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اگر روزے کی حالت میں رال ممکن جمع ہو جائے اور اس کو نگل لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے